نہیں آج کی یہ جو میٹنگ منعقد کی گئی ہے یہ جو ابھی پندرہ دن مزید ایکسٹینشن ہوئی ہے لاکڈاؤن میں اور وہ جو نئی پالیسی آئی ہے اور پہلے جو چار قسم کی کٹیکری میڈیسن کریانہ سبزی فروڈ گوش وغیرہ کی دکانیں کھلی تھی ابھی کچھ مزید دکانیں جو ہیں وہ کھلی ہیں اور ان کے والے سے آپ کو اگاہی دینا انتہائی ضرورت تھی تاکہ آپ چونکہ تاجر تنظیموں کے نمائندے ہیں اور میڈیا کے نمائندے ہیں آپ پر واضح ہو جائے کہ کون کون سی دکانیں کس کس کٹیکری میں کھلی ہیں اور کون کون سی نہیں کھلی ہیں اور جو کھلی ہیں وہ کس ٹائم تک کھلی ہیں وہ بقیدہ اس میں نوٹسکیشن ہے تو اس کے والے سے میں یہ عرض کروں گا کہ پبلک ٹرنسپورٹ جو ہے وہ تیس اپریل تک بند رہے گی پبلک ٹرنسپورٹ یعنی بین الازلہ بٹاگرام والے سے منسیرہ اور منسیرہ والا ایوڈبال اس طرح یہ جو بین الازلہ ہی ٹرنسپورٹ ہے وہ بند ہے رکشہ ذاتی گاڑیاں اور مزدوروں کو ڈیوڈی پر لے جانے والی گاڑیاں اس پبندی سے مبرہ ہیں مزدور نے کہیں جانا ہے مزدور نے جانا ہے فکٹی میں جانا ہے کارکھانے میں جانا ہے لیبر پہ جانا ہے کہیں انڈسٹی میں جانا ہے تو وہ اس سے مبرہ ہیں ضروری کھانے پینے والی اشیاں کی دکانیں میڈیکل سٹور ضروری اشیاں کی دکانیں کھلی رہیں گی اور اس کے علاوہ دوسری تمام دکانیں تاوک میں ثانی بند رہے گی کم خطرے والے پروڈکشن یونٹ اور کاروبار مثلاً موبائل فون اسمبلی گاڑیوں کی آٹو ورکشاپ سٹیشنری کارپینٹر پلمبر الیکٹریشن نرسری پراپرٹی ڈیلر لانٹری بیکری دودھ اور گوشتی دکان تندور کریانہ سٹور پنسار سٹور سبزی فروش پیٹرول پانس اور ہر قسم کی منڈیاں زراد کی تمام دکانیں تمام موبائل کمپنی کے فرنچائز تمام بینکس کانسٹرکشن انڈسٹی اور کانسٹرکشن انڈسٹی کے ساتھ ملہکہ منسلک تمام دکانیں ڈسٹیبیوشن سینٹرز تمام ویلڈنگ ماربل سٹیل کیمیکلز کی دکانیں ریت بجری سیمٹ اینڈ سپلائی اور ڈیلر اور ٹیوبیل اور بورنگ پمپس کی دکانیں پابندی سے مبررہ ہوں گی ذری شعبے سے وابستہ مشینری ٹریکٹر کے پرزوں کی دکانیں اور آرہ مشین وغیرہ بھی کھلی رہیں گی استثناء کے دوران ہدایات پر جو ہے وہ عمل درامت یقینی بنایا جائے گا تمام تفریحی مقامات جن میں پارک اور دریاؤں کے کنارے وغیرہ شامل ہیں تیس اپرائل تک خالی رہیں گے وہاں پہ گیترن نہیں ہوگی جیمن نہیں ہوگی کوئی آرمی سیلس پاٹے کی غلط سے وہاں پہ کٹھا نہیں ہوگا تمام ریسٹورنٹ بشمول فاسٹ فوڈ کیفے بھی تیس اپرائل بھی سو دیس تک بند رہیں گے تاہم ریسٹورنٹ کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی اگر کوئی بڑا ہوتل ہے اور وہ جس طرح بڑے شہروں میں ہوتا ہے وہ ہوم ڈیلیوری پیجتے ہیں کوئی پیزا کی ڈیمانڈ کر لیتا ہے کوئی اور فوڈ کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور وہ گھر پہ پہنچاتے ہیں تو اس کی اجازت ہوگی لیکن ایسا ریسٹورنٹ کی جس پر بیٹھ کے کھانا کھانا ہوگی جو یہ اس کٹیگری میں جو دپانے کھلی ہیں یعنی وہ سینٹرائزر وغیرہ استعمال کریں گے ماسک استعمال کریں گے سماجی فاصلہ رکھیں گے زیادہ گاہکوں کی جیمنگ نہیں ہونے دیں گے ایک گاہ کو دیں گے اس کو فارق کر دیں گے پھر دوسرا آئے گا اس کو سامان دے دیں گے جیمنگ کسی صورت بھی نہیں بنائیں گے اور بس اسی حوالہ سے یہ بات کرنی تھی